اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خطب میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں ندیم نانی والا جو کہ ایک معروف ٹکٹوکر ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے کسی سیال کوٹ کے یوٹیوبر کو اغواہ کیا اور اغواہ کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا یہ تقریباً دو راتیں حوالات میں رہیں لیکن اس کہانی کا جو ڈرامائی موڈ ہے اس میں اصل میں ہوا کیا ہم تمام تر کرداروں کو پروفز کے ساتھ بے نکاب کریں گے بدلہ برادر یوٹیوبر ہیں جس کا تعلق سیال کوٹ سے ہے اور وہ مختلف لوگوں کی روستنگ کرتا ہے اس یوٹیوبر نے ندیم نانی والا کی روستنگ کی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سائلنٹ گرر ہے سیال کوٹ کی اس کی بھی روستنگ کی جنت مرزا ٹکٹوکر ہیں ان کی بھی روستنگ کی اور ان کے جو ہزبن ہے عمر بٹ اس تمام واقعے کے بعد سائلنٹ گرر نے اس کے یوٹیوب چینل پر ایک سٹرائک ڈالی جس کی وجہ سے اس کا چینل وارننگ پر چلا گیا اس شخص نے ندیم نانی والا کو سیزن فور ہوتائل میں بھلایا اور وہاں بھلا کر ان کو کھانا کھلایا اور ان کے ساتھ سلا کر لی اور ایک ان پر شرط رکھی کہ میں نے جو آپ کی روستنگ کی ہے اس کی ویڈیو کو میں پرائیوٹ کر دوں گا اور جو سائلنٹ کر لیں اس کے ساتھ میری دوستی کروا دیں جنت مرزا کے ساتھ میری دوستی کروا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی کی بیگم کی جو میں نے روستنگ کی ہے میری ڈکی بھائی کے ساتھ بھی سلا کروا دیں انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہاری تمام کے ساتھ بات کر کے سلا کروا دوں گا اب آپ نے میری ایک کسی بھی شخص کی غیر اخلاقی روستنگ جو ہے وہ نہیں کرنے یہ وہاں سے واپس لاہور آگئے اس کے بعد یہ گزشتہ ہفتے کو دوبارہ سیالکوٹ گئے اور اس شخص نے ان کو اجوہ ہوتیل میں بلایا وہ تمام میسیجز اور لوکیشنز انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اجوہ ہوتیل پہنچے تو وہ بدلہ بردر یوٹیوبر اپنے بھائی کے ساتھ بائر آگیا ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اندر رش بہت زیادہ ہے کیوں نہ ہم سیالکوٹ چلتے ہیں جس پر انہوں نے منہ کر دیا انہوں نے فیس میرر میں سے دیکھا پیچھے چار لوگ تھے بائکس پر جنہوں نے وکیلوں کا یونیفارم پہنا ہوا تھا ان میں سے دو لوگ نیچے اترے اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور اسے ترانے اس یوٹیوبر کے بھائی نے چلانا شروع کر دیا کہ انہوں نے ہمیں مارا ویڈیو بناو ویڈیو بناو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گاڑی کو بھگا دیا اب پیچھے بدلہ بردر بیٹھا ہے یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے ان کا وکیل دوست بیٹھا ہوا ہے ان کے مطابق یہ تین چار کلومیٹر جب آگے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تاکوب کرنے والے لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہیں تو انہوں نے بدلہ بردر کو وہیں پر اتار دیا انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جس پر ڈی ایس پی نے ان سے کہا کہ آپ پولیس ٹیشن آئے وہی سے انہوں نے گاڑی موڑی اور یہ پولیس ٹیشن پہنچ گئے جب پولیس ٹیشن پہنچے تو ڈی ایس پی نے ان سے پوچھا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں جس پر انہوں نے کہنا تھا کہ سر میں لاہور کے رہائشی ہوں ڈسکا یا سیالکورٹ کا نہیں ہوں جس کی وجہ سے یہ آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان لوگوں پر جو ہے وہ ایف آئی آر دے دی اغواہ کی تین سو پینسٹھ کی یہ اب حوالات میں ہیں ہفتے کا دن ہیں ان کے مطابق ساتھ سے آٹھ وکلا حضرات ان کے پاس آئے اور ان کو تقریباً ایک کروڑ روپے دینے کی بھی سفارش کی کہ آپ دیں اور آپ کی یہ جو ہے سولہ کروا دیتے ہیں جس پر انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میرا مقدمہ جو ہے وہ سٹونگ ہے اور میں نے کسی کے ساتھ فرود نہیں کیا کسی کے ساتھ میں نے اغواہ نہیں کیا لہٰذا میں عدالت کو فیس کروں گا اور تمام حقائق میں عدالت میں پیش کروں گا منڈے والے دن یہ عدالت میں پیش ہوئے جج کے روبروں انہوں نے تمام تر رودار جو میں نے آپ کو سنائی ہے انہوں نے جج صاحب کو پروفز کے ساتھ بتائیں عدالت میں وہاں کی بار کے پریزیڈنٹ آگئے اور انہوں نے آ کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کریں یہ اغواہ کا مقدمہ ہے 365 کا آپ بڑے برے طریقے سے پھرزیں گے 7.5 لاکھ روپیہ جو ہے اس یوٹیوبر کو دیں آپ کا جو مقدمہ ہے وہ یہیں صحیح اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لیں گے لہٰذا انہوں نے 7.5 لاکھ روپیہ اس کو دیا اس نے اپنی ایف آئی آر واپس لی ان کا رازی نامہ سولہ نامہ ہوا اور اس سولہ نامہ میں یہ لکھا گیا کہ ندیم نانی والا کسی بھی قسم کی اب کوئی بھی روستنگ کی ویڈیو ان کی نہیں بنائے گا اور وہ لوگ ان کی نہیں بنائیں گے لیکن وہ اپنے وعدے سے روکردانی کر گیا اور اس نے پھر سے ان کی ویڈیو بنائی اور اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دی آپ سیالکوٹ گئے کیوں تھے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ گئے ہیں بردلہ پرزر ہمارے اوپر ویڈیو سے بناتا تھا ایک سال پہلے سے لیکن اب یہ ہماری فیملیز کے اوپر آیا تھا تو جب میں اس کو میسیج کرتا تھا تو یہ اس پہ بھی میرے خلاف ویڈیو بناتا تھا کہ نانی والا مجھے تھریٹ کر رہا ہے جسے آپ نے کبھی تھریٹ کیا تھا میں نے اس کو تھریٹ نہیں کیا میں نے اس کو ریسپونس کیا کہ میں آپ کو میسیج نہیں کر رہا تو پھر اس نے مجھے ورڈسا پہ ہی کہا کہ مل کے بات کرتے ہیں ایٹھ سبتمبر کو جمعہ رات کی رات بسکا گئے اس نے ہمیں بلائیا سیزن فور ہوتل اس نے لوکیشن ہمیں خود بیجی وہاں پہ بیٹھ کے بعد تو ہی اس نے ہمیں خانہ کھلایا اور اس نے کہا کہ ہم آئندہ ویڈیو نہیں بناوں گا لیکن اس نے کہا کہ ایک آپ کام کر دو جو میں نے دوسروں کی ویڈیو بے بنائی ہے ایسی عمر بڑھ جنت مرزا کموال افتاب سائلنٹ گل نے بھی مجھے سٹرائک دی ہے اور ڈکی بھائی کی جو میں نے تظلیل کی ہے ان کی وائف کی میری ان سے بیسلنا نامہ کروا دو میں نے کہا میں ان سے بات کروں گا تو میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس نے کہا کہ آپ سیال کو اٹھا جو میرے ساتھ بس ایک سٹرام پیپر سائن کر لو میں وہ آپ کو لکھ کے سینڈ کرتا ہوں سٹرام پیپر میں اس نے یہ کہا کہ آپ کی سائلنٹ گل سے میری دوستی کروا دو تاکہ جو سٹرائک ہے وہ ریموو ہو جائے اور باقی ڈکی بھائی پہ یا دوسروں پہ میں جو بھی اس کی ماں بہن ایک کروں گا اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں بدلہ بردر ایک حافظ قرآن بھی ہے شاید لوگوں کا اس چیز کا نہیں پتا اس کا والد بھی نہیں ہے اس کی ماں ہے میں مجھے تو پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بعد ہوئی لیکن وہ صرف اپنے ڈالرز کے لیے کیونکہ یوٹیوب سے سے ڈالر ملتے ہیں تو جو جتنا دوسروں کی ماں بہنوں کو تظلیل کرے گا اس کو اتنے ویوز آئیں گے اس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ میں ڈکی کی بیغم پر بھی میں ان پر جب بھی ویڈیوز بناوں گا اگر وہاں بھی آپ کا ذکر ہوا تو میں پھر بھی آپ کا ذکر کروں گا اس پہ آپ نے آکے سٹام پیپر پر سائن کرنے میں میں پھر بھی آگری ہو گیا کہ آپ مجھے جتنا مرضی زلیل کرو کیونکہ میں مردوں کے مسئلہ نہیں لیکن میری فیملیز یا کسی کی فیملیز پہ نہیں اس ویڈیو میں اس نے آپ کی ماں بہن کے بارے میں کیا الفاظ کہی تھے اگر آپ بتانا چاہیں اس نے میری ایک کزن کے بارے میں غلط بیانی کیا اپنی دو ویک پہلے ایک ویڈیو میں میری نانی کو بھی اس کا ذکر کیا کہ نانی اس کی اتنی بڑی عورت ہے جو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گیا اس نے میرے والد صاحب کی ڈیتھ کا بھی مزاق اڑایا سنڈے والے دن اس نے بہت وکیل وکیل آئے وکیلوں نے اس کو جرگل آیا جو اندر بندہ ہے وہ سونے کی چڑیہ ہے اس سے جتنے پیسے ہو سکتے ہو لے لو اس نے کہا کہ مجھے ایک کروڈر پر اگر لے دو تو میں ایف ایر واپس لے لوں گا جوٹی ایف ایر تو میں نے سنڈے کی راہ صاحب کو بول دیا کہ میں ایک روپیہ نہیں دوں گا اگلے دن اس نے ایک اور وکیل کو بیجا صدر بار کو اب وہ اپنی جوٹی ایف ایر واپس لینے کو تیار ہے لیکن فیس لگے گی ساڑھے ساتھ لاک روپیہ جوٹی ایف ایر آپ کے خلاف انہوں نے کی ہے تو پولیس کو یا متعلقہ جج کو اس نے ساری بات یہ بتائی تھی دوسری پارٹی نے کہ یہ جو بھی ہم نے اس پہ ایف ایر کروائی ہے جوٹی ہے اور اس نے ہمیں اگواہ نہیں کیا تھا جب سامنے ہم پیش ہوئے تو جیس صاحب کے بھی یہ ریمارکس تھے یہ تو بچہ شریف سہر نانے کے ساتھ آتا ہے یہ کسی کو کیا اگواہ کرے گا جیس صاحب بھی آپ کے فین تھے اور جیس صاحب نے کہا اور وہاں پہ لوگوں نے بھی کھڑا کہ اس کی جو گاڑی ہے ریٹ سیویک وہ تو پورے پاکستان میں مشہور ہے اگر اس نے اگواہ کرنا تو اپنی گاڑی میں جا گے یہ کسی کو اگواہ کرے گا جو متعلقہ ڈی ایس پی صاحب تحمید ورک انہوں نے مجھے شوٹی دیا انہوں نے مجھے دو دفعہ بلا چکے ہیں کہ جوٹی ایف ایر کے خلاف ہم اس کے خلاف ایک سو بیاسی کی کاروائی کریں گے ڈی ایس پی نے آپ کے خلاف فر ایف ایر کیو دی تھی جب آپ پندرہ بیس منٹ بات تھانے میں آگئے تھے بدلہ بردل نے وہاں پہ گڑ گر آیا اللہ تعالیٰ کی جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دوسروں کی روستنگ کرتا ہے وہیں اس نے ڈراما وہاں رچایا وہیں ڈرامے میں آکے جلد بازی میں سب نے وہاں پہ ایف ایر دی میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کمپلین کی تھی کہ آپ ایف ایر نہ لیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن نہ صرف جلد بازی کا مظہرہ کیا میڈیا کا پریشر ڈال کے پلیس نے پہلے گاڑی میں بٹھا کے میری ویڈیو بنائی پھر مجھے حوالات میں میری فوٹو شوٹ کیا گیا اس بات پہ کہ تم ٹک ٹک کرو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ایف ایر جھوٹھی ہے اور اس میں ساتھ وکیل بھی ملے ہوئے تھے صدر بار کا نام تھا سگیر خالو آپ نے جو سات لاک پچاس ہزار روپیا دیا یہ پولیس کی موجودگی میں دیا ہے یہ میں اپنے بینک کے سکنشاٹ دے رہا ہوں یہ میں نے سات لاک پچاس ہزار روپیا سگیر خالو کے ایکارن میں ٹرانسفر کی ہیں پیسے کون ہے صاحب جن کا اب نام لے رہے ہیں یہ وہاں کے صدر بار ہے پولیس کو اس بات کا پتہ ہے پولیس کو بھی اس کا بات کا پتہ ہے اس بی صاحب نے مجھے شوٹی دیا کہ انہوں نے اپنا اس کے اوپر انکوئری بٹھائی ہوئی ہے اور وہ میرے پیسے بھی واپس کرائیں گے اور ایک سو بیسی کی کاروائی بھی کریں گے لیکن پولیس نے میسے زیادتی کیا جو میرا فوٹو شوٹ کیا اور بھینا تشویش بھینا انویسٹیگیشن میں اوپر ایف آئی آر دی ہے اور جھوٹی ایف آئی آر دی ہے یہی سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا تو بدلہ بردر کا کہنا تھا کہ گاڑی کے پیچھے تاکب کرنے والے وکیل نہیں تھے بلکہ اس کے کچھ فینس تھے جو کہ نانی والا کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے تھے نانی والا کا دوست اسد اور میرا بھائی ابو بکر جو اندر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے گئے وہ پیسے نکلوانے کر جب واپس آئے تو اس کے دوست اسد نے میرے بھائی کو اندر گاڑی میں دھکیلنے کی کوشش کی اور میں آلویڑی گاڑی کے اندر موجود تھا جس پر نانی والا نے کہا کہ نہیں اس کو رہنے دو ہمارا مجرم ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور میرے بھائی کے مو پر انہوں نے اسلحہ بیمارہ اور ان کے پاس دو پسٹولیں تھیں اور یہ نانی والا تین لوگوں کے ساتھ آیا تھا مزید بدلہ بردر نے کہا کہ ان کو پولیس نے رنگے ہاتھوں وہی پر گرفتار کیا تھا پولیس پاگل نہیں ہے جو کسی پر بھی ایسے ہی ایف آئی آر دے دے گی ایٹی ایم کے اندر گیا ہے تو اس نے پیسے نکلوائے ہیں اپنے اصدر ٹکٹوکر جو اس کا دوست ہے اس کے ساتھ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ فول اندرہ ہو چکا ہے جو اس کے ساتھ اس ہمیں فالو کر دے تھے نا تین چار بائک کے اوپر لڑکے اچانک ایک بندہ گاڑی میں دائن طرف سے آیا پیچھے سے اور دو بندے بائن طرف سے اور ابوباکر اور اصدر ٹکٹوکر گاڑی کی اندر داخل ہونے ہی لگیا ہے تو اس ابوباکر کو انہوں نے پکڑ کے نہ گلے سے تو اندر گھرزہ آنے کی کوشش کی ہے لیکن ابوباکر جو ہے نا اس نے ریزسٹ کی ہے اس کے موہ پر انہوں نے گن بھی ماری ہے تو نانی والا کہتا ہے اس کو چھوڑ اس کو چھوڑو صرف مجھے ہی لے چلو آپ گاڑی میں مہتے ہوئے تھے آپ کے بھائی کو انہوں نے اندر دھکیلنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس اسلحہ تھا آپ کا کہنے کا موقع یہ ہے جی بالکل ندیب نانی والا کہتا ہے کہ جب ہمارا رازی نامہ ہو گیا ہماری صلاح ہو گئی تو پھر اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کیوں لگائی یہی سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ویڈیو پہلے ہم نے نہیں بلکہ ندیب نانی والا نے لگائی آپ کے رازی نامہ جب ہو گیا تھا دونوں فریقین کا تو اس کے پر یہ بھی لکھا ہے آپ میں سے کسی نے ویڈیو نہیں لگانی تھی تو آپ نے ویڈیو کیوں لگائی اس پہ آپ نے کوئی روبغردانی کی ہے اس سے اپنے کانٹیکٹ سے نہیں نہیں اس نے خود کی ہے پہلے اس نے کی ہے خود اس کی ویڈیو کا لنک آپ کے پاس کوئی پڑ ہوا ہے جو اس نے لگائی ہے مارے پاس ویڈیو پڑی ہے ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے نہیں وہ ویڈیو اس نے اپار دیا یا لگی ہوئی ہے اس کے پیج پہ وہ نہیں ہمیں پتہ Python ایک ویڈیو میں نے پاس ہے میں آپ کو سین کر سکتا ہوں آپ سوشنی ویڈیو میں خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ارسٹ ہو گیا ہوں اگوا کے پرچے میں اور میں جیل میں ہوں تو ایسا پچھ پی لی ہے ہم نے بدلہ بردر سے اوچھا کہ یہ جو ساڑھے سات لاکھ روپے ہیں آپ نے کس مد میں لیا ہے جس پر اس کا کہنا تھا یہ ساڑھے 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 روپے میں نے لیا پلکہ ان کے ہی وکیل نے لیا ہے جو کہ انہوں نے فی قیمت میں اس کو ادا کی ہیں نانی والا کے اس موقف کے بعد کہ عدالت نے بدلہ بردر کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور عدالت میں اس کے بھائی نے بھی یہ بیان دیا جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اغواہ نانی والا نے نہیں کیا یہ ایک مس انڈسٹینڈنگ تھی اور ہمارا مجرم یا ملزم جو ہے وہ نانی والا نہیں ہے تو یہ سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا کہ آپ نے عدالت میں پھر یہ بیان کیوں دیا تو جس پر انہوں نے جو جواب دیا یہ بیان رازینہ میں کے طور پر دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ فریق کے دوم یعنی کہ نانی والا ایک مثال ہے تو یہ کل کو ہمارے اوپر الٹی ایف آئر نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کے اوپر جھوٹی ایف آئر دی اس کو مافی دیتے ہوئے جوانا یہ بیان دیا ہم نے مافی نامے پر دستخط کروا کہ اس سے مافی منگوائی اور اس کو معذرت کرنے کے لیے ویڈیو بھی بنوائی اپنے یوٹیوب پر اپلوٹ کرے گا معذرت کی ویڈیو تو اس مافی نامے پر دستخط کرتے ہوئے ہم نے اس کو جوانا اپنی ایف آئر واپس لی بدلہ بردر کا آپ نے جواب سن لیا جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ ون ایٹی ٹو تو آپ پر پھر بھی لگے گی کہ آپ نے غلط ایف آئر درج کروای ہے جس پر اس کا کہنا تھا کہ یہ کل درخواست دے رہے ہیں اور کل یہ درخواست مسترد ہو جائے گی کانونی ماہرین اور ہمارے وکلا سمیت آپ کسی بھی کانونی ماہرین سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں اب اسی حوالے سے ہم نے ڈی ایس پی حمید ورک سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بظاہر کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ زیادتی ندیم نانی والا کے ساتھ ہو رہی ہے یا بدلہ بردر کے ساتھ ہو رہی ہے جس پر انہوں نے بربنا کہا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ زیادتی جو ہے ندیم نانی والا کے ساتھ ہو رہی ہے پھر ان سے پوچھا کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بندے کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا جھوٹا اور ان لوگوں نے عدالت میں جا کے بیان بھی دے دیئے کہ یہ ہمارا اغواہ کار نہیں ہے اس نے ہمیں اغواہ نہیں کیا میرے بھائی نے اس پر جھوٹی ایف آئی آ درج کروا دی تھی تو اس میں کانون کیا کہتا ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ 182 کا کلندرہ یعنی 182 کی جو دفعہ ہے اس کے تحت جالی ایف آئی آر درج کروانے کی بنیاد پر ایسے چو کاروائی کر سکتا ہے اس پارٹی کے خلاف جو مدعی تھی یعنی بدلہ بردرز بھی اس کیس میں پھرس سکتے ہیں اگر ایسے چو ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو ان کو جرمانے کے ساتھ ساتھ جو کانون کہتا ہے چھ ماہ تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس پوری کہانی میں ایک عجیب سا جھول ہے جس نے پولیس سمیت، وکلا سمیت ہر شخص کو چکرا کر رکھ دیا ہے موسیقی